ایس نشے کی لطنے ایک اور گھر اجار دیا گلشن راوی نالے سے برامد ہونے والی لاش کا معاملہ حل انیس سالہ حافظ حمدان کے قاتل چار جگری دوست نکلے دوستوں نے حافظ حمدان کی موبائل فون ایس ایک کو فروح کر کے نشاہ خریدنے کا پلان بنایا وقوع کے روز چاروں ملزمان نے منصوبے کے تحت بہانے سے موکیت کے خالی گھر لے گئے اور بدترین تشدد کے بعد قتل کیا اور لاش صندوق میں ڈال کر گلشن راوی کے گندے نالے میں پھینک دی ایس بی اقبال ٹاؤن نویت اشارت کی پریس کانفرنس گرفتار ملزم اویس عبداللہ موکیت اور اسامہ میڈیا کے سامنے پیش شہدرہ کے علاقے لطیف فارٹ میں گیارہ سالہ بچہ قتل لاش ہمسائی کے گھر میں پیٹی سے برامد تنزیل گزشتہ روز گھر کے باہر سے اقواہ ہوا والد کی مدیت میں تھانہ شہدرہ میں مقدمہ درج کرایا گیا پولیس نے دورانے تلاشی ہمسائی کے گھر سے لاش ڈھونڈ لی میاں بیوی گرفتار بچے کی لاش پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی کلا گجر سنگھ میں دو بچوں کی ماں کے قتل کا ڈراب سین پچاس سالہ شکیلہ کی موت تبعی نہیں قتل کیا گیا ملزیم مکتولہ کے شوہر کی فیکٹری میں بارہ سال سے ملازم تھا گھر میں چوری کی واردات کے دوران پکڑے جانے پر ثبوت مٹانے کے لیے مالکن کو پھندہ ڈال کر قتل کر دیا پولیس نے ملزیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا شاند باغ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون قتل جائے وکوہ کی فوٹیج سے معاملہ ارج گیا مکتولہ کو شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا گیا مگر واردات سے قائب تھا ملزیم کی گرفتاری کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس ہوائی فائرنگ گھلڑ بازی اور روڈ بلوک کرنے کا معاملہ عدالت کا گرفتار پچاس طلبہ کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم ملزیمان کو تیس تیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کی ہدایت طلبہ کو زلعی کچہری عدالت پیش کیا گیا جنہ ہسپتال کی مسجد کے واش رو میں بچے کو جنم دینے کا معاملہ نئے انکشافات سامنے آگئے ڈیلیوری کے لیے آئی خاتون کو ڈاکٹر نے ہسپتال کی بجائے نیجی لیب سے ٹیسٹ کروانے بھیج دیا چالیس فیصد ڈسکاؤنٹ کرانے کی بھی آفر کی خاتون کا شوہر موف ٹیسٹوں کے لیے مننس سماجت کرتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی پرائیوٹ لیب والوں نے گیارہ ہزار روپے کا بل تھما دیا خاتون نے بروق ڈیلیوری کی سہولت نہ ملنے پر واش رو میں ہی بچے کو چرم دے دیا پنجاب یونیورسٹی میں ایک بار پھر لڑائی اور ہنگا مار آئی دو طلبہ تنظیموں میں جینڈر سٹاڈیز ڈیپارٹمنٹ میں جھگڑا یونیورسٹی کے دس گارڈز اور پانچ طلبہ زخمی کینٹین میں توتکار کے بعد طلبہ نے ایک دوسرے پر کرسیوں اور میزوں سے حملہ کیا بیچ بچاؤ کرانے آئے گارڈز کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہنگامہ آرائی کی فوٹیج لہور نیوز نے حاصل کر لی طلبہ کا احتجاجن کیمپس پل پر دھرنا کینال روڈ پر ٹرافک جیم رہی یونیورسٹی کو میدان جنگ بنانا برداشت نہیں ہنگامہ آرائی کرنے والے شرپسندوں کو فوری گرفتار کیا جائے ترجمان جامعہ پنجاب پولیس سے مذاکرات کے بعد طلبہ نے دھرنا ختم کر دیا واقعی مکمل تحقیقات ہوں گی ایس پی اقبال ٹاؤن ڈیر سو طلبہ لڑائی جھگروں میں ملاویس ہے ان کے خلاف کاروائی کے لیے انتظامیاں اور ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو بتا چکے ہیں ایف سی کالج کے طلبہ لڑائی کے لیے آتے ہیں ریجسٹر آر پنجاب یونیورسٹی کا الزام ایف سی انتظامیاں کے جانب سے الزامات کی تردید کسی طالبے علم یا استاد کی پور تشدد کاروائیوں میں ملابس ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کی ایف سی انتظامیاں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات تیز سرکاری ہسپتالوں میں کٹ سمیت دیگر سامان مہیا کر دیا گیا میوہ ہسپتال کی امرجنسی اور نورٹھ میڈیکل وارٹ بھی کرونا کے لیے مختص کیا گیا سبائی وزیر سہت کی زیر صدارت اجلاس آئیسولیشن رومز میں پیشگی انتظامات کا جائزہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کی زیر صدارت بھی اہم اجلاس کرونا کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ سکولز میں تین روز آگاہی مہم چلائی جائے گی متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں کی دوبارہ سکریننگ ہوگی زل انتظامے کو مسافروں کی فہرستے پراہم کر دی گئیں شہریوں میں تھپائی ستھرائی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں پرونہ سے بچاؤ کا حفاظتی سمان کم قیمت پر کیسے دستیاب ہوگا صوبائی وزیر سنت اور تجارت کی زیر صدارت اجلاس ہوا ماس گلوز اور دیگر سرجیکل علاق کی مقامی سطح پر تیاری کا جائزہ امپورٹرز کی سرجیکل علاق پر آئی ڈیوٹی اور سیل ٹیکس ختم کرنے کی تجویز میاں سلم اقبال کا کہنا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت پڑھنے پر مارکٹ سے غائب ہونا قابل افسوس ہے عوام کو بیماریوں سے بچنے کیلئے اپنا رہن سہن بدلنا ہوگا کئی مارکٹوں میں کئی میڈیکل سٹور میں یہ نہیں مل رہے کیونکہ زیادہ تر کراچی میں تو جب کورنا وارس آیا ہے تو انہوں نے تو ماکسی یعنی وہاں پہ گئے بھی کر دی یہاں پہ بھی جو ان سے ایک ڈبا تھا ڈیر سو کا وہ انہوں نے ہزار کے کر دی تو نافہ اور کرونا وائرس سے بھی نہ ڈرے عام دکانداروں پر فیس ماسک نایاب بلیک میں مہنگا فروغ پانچ روپے والے ماسک کی قیمت چالیس روپے تک پہنچ گئی سرجیکل این نائنٹی پائیو ماسک سو کی بجائے ایک ہزار روپے میں بلیک ہونے لگا وزیراعلا پنجاب کا ماسک کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس انتظامیہ اور محکمہ صحت سے ریپورٹ طلب کر لی ہائی کورٹ میں ماسک کی اضافی قیمتوں کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے دو مارچ تک جواب طلب کر لیا کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات پولیس بھی متحرک خبردار کسی نے مہنگا ماسک فروخت کیا پولیس کا چھاپا پڑے گا آرنج ٹرین کا کرایہ تیہ نہ ہو سکا اجلاس ایک بار پھر سے بغیر نتیجہ ختم محکمہ خزانہ رکومتی کامیٹیوں میں کرائے پر اتفاق نہ ہو سکا تیس روپے کرایا ہوا تو سلانہ بارہ ارہ بہتر کروڑ سبسیڈی دینا پڑے گی کرایہ اسی سے سو روپے رکھیں تو سبسیڈی کنٹرول ہو سکتی ہے محکمہ خزانہ نے آگاہ کر دیا چیئرمن پنجاب ماسٹ رانزید اتھارٹی کہتی ہیں کہ آرنج لائن ٹرین تب کامیاب ہوگی اگر کرایہ تیس یا چالیس روپے ہوگا بینکنگ عدالت نے شہبہ شریف کے داماد علی عمران کی جائداد نیلام کرنے کا حکم جائداد نیلامی کے لیے ستائیس مارچ کی تاریخ مقرر کر دی علی عمران نے نیجی بینک سے دو کروڑ چمل لاک کرز لیا جو واپس نہ گیا درخواست گزار کا موقف عدالت نے ڈیپنس میں گھر اور کمرشل پراپٹی کو نیلام کرنے کا حکم دیا حمزہ شہبہ شریف خاندان کے اعتراضات پر جواب جمع کروا دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر فریکین کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر دیا چودری شوگر میلز کیس کی سماعت پندرہ مارچ تک ملتوی نواز شریف کی حاضری موفی کی درخواست بھی منصور عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس اہلکاروں میں طلب کلامی لیگی کارکنان کی پولیس کے خلاف نارے پاسی لڈی اے سے پیشگی اجازت کے بغیر کوئی رہائشی سکیم شروع نہیں ہوگی سکیم کے اجراس سے قبل ماسٹر پلان عوام کے سامنے پیش کرنا لازمی قرار صوبائی وزیر قانون رادو بشارت کی زیر صدارت سیول سیکٹیریٹ میں اجراس لڈی اے پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیمز رولز دوہدہ چودہ میں مجوزہ تارمیم کا جائزہ مونسون میں لارنس روڈ کو ڈوبنے سے بچانے کا منصوبہ باغی جنہ میں وارٹر ٹینک بنانے پر دو ادارے آمنے سامنے آگئے پی ایچ اے نے منصوبہ مکمل کرنے کا اینو سی چاری کر دیا پاکستان کسان اتحاد کا گندم کی سرکاری قیمت پندرہ سو روپے کرنے کا مطالبہ وزیر زراط اور خوراک کے ساتھ کسان تنظیموں کے رہنماؤں کی بیٹھک پنجاب حکومت وفاق سے تجاویز کے بعد معاملات تیہ کرے گی کسانوں کے جائز مطالبات حل کیے جائیں گے وزیر زراط ملک نمان لنگڑیال کی کسانوں کو یقین دیہانی وزیر قرآک سمیولہ چودری نے کہا حکومت کسانوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرے گی وکلا برادری کے لیے سہولیات کی فراہمی کامیشن چیف جسٹس نے وکلا کے ہسپتال اور لائرز خدمت مرکز کا افتادہ کر دیا چیف جسٹس مامون رشیر شیخ کا کہنا ہے کہ وکلا اور سائلین کے مسائل کا حل اولین ترجی ہے وکلا کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کریں گے امانت کی تعمیر کے دوران درختوں کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا بلدیاتی اداروں کے لیے خزانوں کے موں کھل گئے بلدیاتی اداروں کو دو ارب ستتر کروڑ چھانوے لاکھ سے زائد کی غیر ترقیاتی گرانٹ جاری بلدیہ عثمہ لاہور کو سولہ کروڑ چوبیس لاکھ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں موصول ہو گئے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز لاہی کا پاک میڈیا کرکٹ ٹیم برطانیہ کے عزاس میں زورانہ پرویز لاہی کا بھارت میں مسلمانوں پر ظلمہ ستم پر اظہار تشویش بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جارہی ہے آدمی برادری موڈی کا ظلمہ ستم روکے پی ایس ایل نے ملک اسٹیڈیم آباد کیے چودری پرویز لاہی ہائی کٹ بار کے سالانہ انتخابات کا دنگل کل سجے گا صدر اور نائب صدر سمیت چار نشستوں پر سولہ امید باروں میں کانٹے دار مقابلے کی توقع انتخابات کے لیے ساتھ پولنگ سٹیشن قائم پولنگ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی انیس ہزار چھے سو پینسٹھ بکلہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے مرد خواتین اور بچوں میں یقصہ مقبول باٹا شوز باٹا کے جانب سے باٹا فیکٹری باٹا پور میں نئی کولیکشن سمر سپرنگ متعارف کرواتی گئی خواتین بچوں اور جنٹس کے لیے خوبصورت آرامدے اور سستے جوتے دستیاب نئی کولیکشن کسٹمرز کو بہت پسند آئے گی کولیکشن مینیچر گدہ گری کی لانت سے چھٹکارہ پانے کا مشن بلدیہ عظمہ کی جانت سے استمبول چاک میں گدہ گری کے خلاف آگاہی مہم شہریوں میں آگاہی پیمپلٹس اور پھول پیش گدہ گروں کو شہری صدقہ خیرات دیتے ہیں جو گدہ گر نشے پر اڑاتے ہیں چیپ کوئرپوریشن آفیسر یو سی پی ٹاکرہ میں شاندار مقابلے طلبہ نے مشرقی اور مغربی موسیقی کی دھونوں پر رنگ جمعیا سکول کالوجی یونیورسٹی کے طالبات کا بھرپور فن کا مظاہرہ سولو اور گروپ پرفارمنس میں صلاحیتوں کے خوب چوہر دکھائے پرفارمنگ آرٹ کے مقابلوں میں مختلف تھیم کے ڈرامے بیش کالیمی اداروں میں بہار کے رنگوں کا بسیرہ بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے مینہ بازار سجے کا پوسٹ کریڈویٹ گرلز کالوج کو پر روڈ میں بہار میلے کا احتمام چٹپٹے کھانوں کے سٹالز طالبات خوب لطف اندوز ہوئیں حلہ گلہ موج مستی خوبصورت لمحات کو یادکار بنایا موسیقی اور گلوکار علی زفر کی نئے ویڈیو کی ایک خوب پذیر آئی علی زفر اپنے مداہوں کے شکر گزار کہتے ہیں رکیم نہیں آتا کہ میرے چاہنے والے اتنی محبت کرتے ہیں